سیاست کے میدان سے ایک خبر دیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ سینئے درکار ساجد حسن استحقام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں اور صوبائی صدر محمود مولوی نے ساجد حسن کو پارٹی مفلر پہنا کر ان کو خوش آمدیت کہا شو میں ہم بھی ان کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور اس حوالے سن سے باتشید بھی کہتے ہیں اسلام علیکم ساجد صاحب ویری گوڈ مارننگ ساجد صاحب سب سے پہلے تو مجھے بتائیں یہ خیال آپ کو کیسے آیا کہ میں بس اب ٹھیکٹی کے میدان سے نکل کے سیاست میں بھی انٹری مار دوں دیکھیں وہ سارے جو پولٹیشنز ایکٹنگ کرتے ہیں ان کو دیکھ دیکھ کے بڑھا ہو گیا ایک دن تو ایک بڑے سینئر پولٹیشن میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا مجھ سے اور یہ میں آپ کو قسمیا سچ بات بول رہا مجھے آپ سے جھوٹ بولی کہ میرا پرچتا ہے ایسا ہے ای نہیں 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 بھی ٹرسٹ تو انہوں نے مجھے کہا میں تم سے بہت بڑا عداکار ہوں ساجے تم سے بہت بڑا عداکار میں نے کہا سائیں یقین کریں آپ ہیں کیونکہ ہم تو کیمرے کے سامنے جھوٹ بولتے آپ تو ماشاءاللہ پوری قوم کے سامنے بولتے رہے کافی عرصے ہم جی تو یہ خیال مجھے سدیوں سے ہے میں ایک پولیٹیکل رائٹر پولیٹیکل یہ میں جرنلس رہا ڈان کرسے لے کہ کہاں سے کہاں بھی ہسٹری پڑھے میں جرنلس رہا پھر میں لوگوں کو سوال کرتا رہا اور اب ایک ایسی پارٹی کے جو کمس کے ہوں میں ایک نیا ہوپ تو دے رہی ہے اقاب کو آپ دیکھیں میں میرے لیے بھی امید ہے آئی پی پی کیوں کیونکہ دیکھیں آپ ان کا بھی سفر دیکھیں بہت سعوبتیں جیلی ہیں یہ تو نہیں کل سے آگے کل پیدا نہیں ہوئے یہ سب ان کے پیچھے ایک وہ ہے ہم ہم ہسٹری کو دیکھ لیں اگر تو یہ جو جتنی بھی پولٹیشن ہیں جو 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 کریئر پولٹیشن ہیں ان کو ہمیں تھوڑا سا عزت سے دیکھنا چاہیے تو مجھے ہمیشہ سے پیار تھا کہ میں کہیں نہ کہیں اسی جگہ پہ جاؤں کہ جہاں کہ میں رپزینٹ کر سوں پاکستان کے لوگوں کو کیونکہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں میں ان کا حصہ ہوں میں ان کو رپزینٹ کرتا ہوں میں ان کو انٹیٹین کرتا رہا ہوں سعی جندگی آپ عوام کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں آپ عوام کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں آپ عوام کو observe کرتے بکس ایک آرٹسٹ بھی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کتنا مدد کر سکتا ہے آپ کی صورت میں کہ وہ آپ عوام کا جو جو دکھ ہے جو عوام کی جو فیلنگز ہیں وہ ایوانوں تک پہنچا سکیں دیکھیں یہ تو عوام میں پہلے عوام ہمیں پہنچائیں گے تو یہ بات بنے گی لیکن ہم عوام تک تو عوام تک تو پہنچے ہوئے ہیں آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں but of course you're a strong voice آپ عوام میں نہ ہوتے ہوئے بھی عوام پہنچا سکتے ہیں of course میں آپ ہماری پوری دنیا آپ سوشل میڈیا میں پہنچ جاتی ہے وہ عوام ہے اس میں کئی باتیں ہمیں بری بھی لگتی ہیں لیکن وہ عوام ہے اور یہ جو جلسے والسے یہ جو ہمیشہ سے ان کے خلاف تھا دیکھیں غریب قوم ہے اٹھارہ پچاس ساٹھ ہزار لوگ جمع ہو جاتے ہیں زندگی عذاب کر دیتے ہیں لوگوں کی بار نکل نکل کے ہر جگہ روک دیتے ہیں پوری پرہ شہر روک جاتا ہے کدھر ہوتا ہے ایسے یار آپ لوگ کس دنیا سے آئے ہوئے ہیں اس کو روکو بھائی اگر جتوں میں آپ نے دکھا کے دکھا دیا مجھے پانچ لاکھ لوگ ہیں تو کہ میں ڈر جاؤں کس بات سے ڈروں بھائی جو سچی اور اکل کی بات کی جائے پاکستان میں اکل سے اب کام کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس تحریک میں اس طرح سے حصہ لوں گا کہ تعلیم تربیت اور پھر خوشالی تعلیم سے خوشالی آتی ہے میں ہم سمجھتے ہیں یہ سب سے بڑا کام ہے اس کے طرح کوئی توجہ نہیں ہے آپ نے آنے والے وقتوں میں اگر دائی کروڑ بچے تو ہم سمجھ روز بھی خوشی رکھتے ہیں جس بکس افکرس وہ ایک ڈیولپنگ کانٹری ہے وہاں پہ وہاں پہ they can afford it پاکستان میں مجھے لگتا ہے کہ آپ کو مجھے تردی تو چاہیے نا اب آپ کب تک تھرڈ ورڈ کانٹری تو ہمیں کون سے وہ میجرز ہیں جس کی وجہ سے ہم غربت سے انتہائی کیونکہ آپ کو زیادہ کام تو کرنا پڑے گا ہر چیز مہنگی ہوگئی ہے تو آپ کے لوگوں کو کمائی زیادہ کرنی پڑے گی یہ بلکل تہ ہے اس کو آپ چینج نہیں کرسکیں گے تو روش تو یہی ہے تو پھر ایوینیوز ڈھونڈنے پڑے گے کہ آپ بچوں کو اپنے پر تعلیم بھی دیں اور اپنے عام آدمی کو کام بھی دیں نا تو کام دیں گے تو وہ ترقی کرے گا وہ پھر ہر چیز خرید بھی سکے گا دنیا بھر میں ایسا ہے حکومت کا کام گورن کرنا شاید اب نہیں فسیلیٹیٹ کرنا بھی ہے بہت بڑا فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے عوام ہے کیا انہیں ڈیموکریسی کا فائدہ کیا جاتا اس کا فائدہ پہنچی نہیں رہا آدمی کو آپ ٹیکس دیتے ہیں فلندہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے سکتے ہیں اگر میں آٹس برادری کے حوالے سے بات کروں میں انٹرٹینڈ انڈسٹری کے حوالے سے بات کروں تو دیکھئے میں ایک بات دیکھئے ایک تو یہ جو پولٹکس ہے اس میں یہ بہت گرینڈ ورڈ ہے اس میں کسی ایک طبقے کو پکڑ کے اس کو کہنے میں اس کے لیے نہیں اس کا ایسا ہرگز نہیں ہے پاکستان میں ہر چیز اچھی ہوگی تو پھر کہیں جا کے فن بڑھے گا یہ ہم جانتے ہیں آپ کو بھی سفجھنا چاہیے کہ جب تک ایکانومی بہت زیادہ بھوم نہ کر رہی ہو آرٹس بچارہ بھوکا مر رہا ہے آپ سمجھ جائیں کہ جب جب ایکانومی خراب ہوتی آرٹس بھوکا مرتا ہے اور پھر ہمارے ہاتھ تو ماشاءاللہ انہوں نے ایسے قدم اٹھائے گئے ہیں کہ صرف مالکان کو فائدہ ہوتا ہے پروڈیوسرز کو فائدہ ہوتا ہے پاکستان میں جو مزدور ہے جو کام کرنے والا ہے اس کو شاید ابھی وہ موقع نہیں ملتا اپنی زندگی اچھی گزارنے کا اور آخر میں تو بہت برا حال ہو جاتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹے قدم ہے میں سمجھتا ہوں دنیا نے اٹھائے پاکستان کو سا لینے چاہیے تھے بہت پہلے انڈیپینڈنس کے ہم ابھی تک سسٹمز کو سائی نہیں کر پائے سسٹمز ٹھیک کرنے چاہیے ڈسپلن ہونا چاہیے ڈسپلن کے بغیر آپ زندگی میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں ڈسپلن ٹائم کی پابندی بچوں کو پڑھانا یہ جو نفرت کی سیاست ہے ابھی بھی ایسی نفرت کی سیاست کے پروان چاہنا چاہیے پھر پاکستان کی بقا پاکستان کی بہتری کے لیے سب کو مل کے بیٹھنا پڑے گا اور سب کو مل کے بیٹھنا چاہیے یہ کبھی بھی نہیں ہوگا نا آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے یہ کبھی نہیں ہوگا یہ مل کے بیٹھنے کی تو کوئی ایسا جس طرح کہ ایک دوسرے کے خلاف ریٹرک استعمال کر چکے ہیں دیکھیں جب آپ کسی کے خلاف بات کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کھڑا کر دیتے ہیں مقابلے میں پھر آپ لوگ آپ کو جج کرتے ہیں کہ اس نے بدلہ لیا کہ نہیں لیا تو یہ تو بدلہ لے رہے بڑا ہی چل رہی ہے ان کی بیٹھ میں قوم کا کیا ہے ٹوٹل ڈائسیکٹ ہے اب میاں صاحب کے بھی بڑے مسائل ہیں ایک تو ایج آگئی ہے ماشاءاللہ ان کی پھر ایج میں آکے ایسی ایج میں آکے آدمی ذرا پرانی باتیں بڑی یاد کرنے لگتی ہیں آج صاحب مجھے بتا رہے آخر میں آخر میں بتائیں یہ سیاست میں آکے اب وہ ایکٹنگ چھوڑتا نہیں دیں گے انڈسٹری چھوڑتا نہیں جائیں گے ایکٹنگ تو خیلی چلتی رہے گی انڈسٹری دیں گے بی بی کام جو میں آپ کو بتا ہوں جس سے عزت ملے جس کی وجہ سے آپ ہوں تو کہیں نہ کہیں تو چلتا رہنا چاہیے لیکن بہت بہت اچھے اچھے فنکار آگئے ہیں اب ان بچوں کو بھی اگر وہی حالات ملتے رہے جو ہمیں ملے تو شاید ہم ترقی نہ کرسکے تو بلکل کہیں نہ کہیں تو ابھی بھی میں کام کر رہا ہوں ابھی میں اس کے فارنڈ بار ریکارڈنگ پر جاؤں گا تو وہ تو ایک ایسا کام ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ مجھے پوش کرتے اور میں ان کا اسی لئے پر فارمنس بھی دے دیا مجھے میں بڑا خوش قسمت تو اب یہ بھی میرے لئے بہت بڑا ایک چیلنج ہے کہ میں شب شب اچھی باتیں کروں اور آپ لوگوں کو خوش رکھوں یہ جو پاکستان جس ڈپریشن میں ہے اگر وہ ہے اس سے نکالنا بڑا ضرور ہے ہمارے لوگوں کو ڈپریشن ضرور نکالیں گے بہت شکریہ جی آپ اکاب پہ تھپا مارے اکاب اکاب پہ تھپا مارے تھپا آپ کو سب ملے گا thank you very much very kind بہت بہت شکریہ آپ کے چلیں میں شب بھی کی بات دلتے ہیں welcome back after the break عام انتخابات اب بہت دور نہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ہر روز آپ کو کسی نہ کسی حلقے کے حوالے سے بتائیں اور یہ سیاسی عوامی نمائندے جو خود کو کہتے ہیں یہ اپنوں کے پاس آپ کے مسائل کے حل کے لیے آئے نہ آئے ہاں ووٹ مانگنے تو آ جائیں گے اب تو خیر دو ہفتے ہی رہ گئے لیکن سما کے نمائندے آپ کے پاس ضرور آئیں گے تاکہ آپ کے علاقوں میں آپ کے حلقے میں جو مسئلے مسائل ہیں وہ ہم ایوان بالا تک پہنچا سکیں میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی میں اور آج سپیسیفک لیم کراچی کی بات کریں گے کراچی کے ایک حلقہ ایسا بھی ہے جہاں کے لوگ گزشتہ پانچ برسوں کے دوران سہولتوں سے محرومی کی وجہ سے بہت ناراض بھی ہیں اور مایوس بھی یہ حلقہ ہے این اے دو سو سنتالس سما کے نمائندے خوشید عالم ظلہ وسطی کے اس حلقے میں گئے وہاں کے مکینوں سے ان کا حال جانا آئے دیکھتے ہیں این اے دو سو سنتالس کے حالتظار اس رپورٹ میں ہے